بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلي على رسول اہل کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہیں عبدالباسد ان کا سوال ہے السلام علیکم وانیا دانیا اور وجیہ نام کے میننگ بتائیے جنانچہ ان میں جو پہلا نام ہے وانیا وانیا کے معنی عربی زبان کے اندر آتے ہیں کمزور عورت کے کمزور لڑکی کمزور عورت وانیا نام کے معنی کمزور کمزور لڑکی کمزور عورت اس لئے وانیا نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے چونکہ معنی کا بچے کی ذات کے اوپر اثر پڑتا ہے اس لئے وانیا نام نہ رکھا جائے تو بہتر ہے وانیا کے معنی عربی زبان کے اعتبار سے کمزور کے آتے ہیں دوسرا نام ہے دانیا دانیا یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے دانیا کے معنی عربی زبان کے اندر آتے ہیں قریب، نزدیک، اسی طریقے سے جھگنے والی دانیا نام رکھ سکتے ہیں دانیا نام کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے دانیا نام رکھنا درست ہے تیسرا نام ہے وجیہ وجیہ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور وجیہ کے معنی آتے ہیں با اثر، با صلاحیت یعنی صلاحیت والی، اثر و نسوخ والی اسی طریقے سے وجاہت والی اور ایک معنی وجیہ کے آتے ہیں خوبصورت تو وجیہ نام معنی کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے وجیہ نام رکھ سکتے ہیں البتہ ان میں جو پہلا نام ہے بانیا یہ نام نہ رکھا جائے تو بہتر ہے چونکہ اس کے معنی زیادہ اچھے نہیں ہیں کمزور یہ اچھے معنی نہیں ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو دوسرا نام ہے دانیا دانیا بھی رکھ سکتے ہیں قریب، نزدیک، جھکنے والی اللہ کے سامنے جھکنے والی یہ اس کے معنی ہو جائیں گے لیکن ان تمام میں سب سے بہتر نام وجیہ ہے اور خاص طور پر اگر ہم کو اپنی بچیوں کے نام رکھنے ہیں تو صحابیات کے ناموں کے اوپر اپنی بچیوں کے ہم نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے فقط واللہ آلم